ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریار ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام ہے اودھا سیت مہم بشن سوگائز کل ہمیں بوکال دیکھنے کو ملے ہیں بہت سپیشلی رات والا میچ تو بہت کلوز گیا بھائی ایسا کلوز یہی سمجھو کہ کلکتا نائٹ رائیڈر نے ہر وہ میچ یوں کھینچ کر لے کر آئے صحیح بات اور کل جو ساتھ ایدر آباد ایک ٹائم پہ پہنچ گئے تھے ہر اس کے پاس سیریسلی سالانہ جید ایدر آباد نے کلاسہ نے پہلی بال پہ چھکا مارا پانچ بالوں پہ ساتھ چاہیے تھے ادھر سے وہ نہیں بنے دو آؤٹ اوٹ اوٹ ادھر سے رسل اور ادھر سے کلاسہ ہوئے 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 میں کہتا ہوں سٹارک پہ جتنی انویسمنٹ کی ہوئی تھی نا وہ ساری پانی کر گئی ہے چوپس کورڈ ایسا اس کو دھوڑا ایسا میچ تھا ایسا میچ میں نے نہیں دیکھا اور رانہ رانہ نے جو آخری عبر دکھا لیا ہے ماننا پڑے گا ہو 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 بھائی صاحب کیا میچ ہوا ہے اب لگ رہا ہے فائنلی آئی پیل سٹارٹ ہو چکا ہے میں نے تم کو لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا نا کہ ہمارے رائٹر صاحب سو نہیں رہے کچھ تگڑے سسپنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آگ بند کر کے بھاگوان نے بچپن سے میرے کو ایسا جادو دیا چوپ لگا کے سوچتا ہے اگر شارک بھائی ہمارے بیچ میچ میں اماد وسیم بن گئے شارک بھائی یار اتنے بڑے آدھر ہیں آپ کو کیا ہی بولوں اکشای بھائی پلیز ہیل اگر میچ میں گاؤم گمبیر کا ریاکشن آ جائے مطلب سچ میں میچ میں کچھ ہوا ہے اگر کوئی بیٹسمن گاؤتی بھائی کے چہرے کی لکیر کو ایک میلی میٹر بھی چینج کر دینا اوپر نیچے تو بھائی ساب اس کو مین آف دمیس پکڑا دو کلاسین کے ایک شارٹ پر گاؤتی بھائی نے ایسا ریاکشن دیا کیامرامن نے فیصلہ کر دیا کہ گاؤتی بھائی کو دکھایا جائے گا اگر کے تو لست کے رہیں گے یہ چیز ریئر ایک دم تو یہ دکس کی عادت ڈال لو بھائی شریہ سیئر بھائی ہمارے ایک دم ہی نیچرل ایکٹر ہیں جو چیز ایڈورٹائز میں کرتے ہیں وہی میچ میں کر دیتے ہیں وہ جو ایک اور میں دو باؤنسروں والا رول آیا ہے نا تب سے ہی شریہ سبھائی صدمے میں ہے ان کو لگ رہا ہے جادہ دیر کریس پر ٹک گیا تو مینک مارکنڈے بھی دو باؤنسر ہے تو میرے میں چپکا ہی دے گا اس سے پہلے ایئر بھائی نے کل شارٹ باؤنسر کا کوئی ایڈ گیا تھا تب سے سپنے میں باؤنسر ہی باؤنسر آ رہی ہے اس بار ڈک کا ایڈوٹائزمنٹ کر دیا اب بھگوان ہی مالک ہے اب گمفر کے ایک رامراج بنیان کا ایڈی بز گیا ہے ایئر بھائی اور تم یار ایئر بھائی کا کونفیڈنس دیکھو حرشت رانہ جو آدمی چلا چلا کے گلے کی نس نکال کے گراؤنڈ پر رکھ دیا سیلیبریشن کے ماملے میں حسن علی کا چاچایا اس کے لئے ایئر بھائی بول رہے ہیں حرشت رانہ تھوڑا سا نروس تھا میں نے اس کو بولا اور اس نے گھر دکھایا اس نے تو اپنا مومنٹ اچھے سے انجوائے کر لیا آئیئر بھائی اور اگر حرشت رانہ بھائی ایسے نروس ہوتا ہے نا flying kisses دے دے کے تو اچھا ہے بھائی یہ نروس ہی ٹھیک ہے بھائی confident ہو گیا تو یہ درشب کو جا کے گلی گلی پپییں دیتے پھرے گا وکیٹ کے سیلیبریشن میں حرشت بھائی پریٹی زنطہ پر ہی اچھی لگتی ہے یہ سب چیزیں آپ نے تو میانگگرہوال کو ایسے درا دیا وہ بچار آپ کے پاس سے نکلا تو میں ہنمیٹ بھی نہیں نکالا اس نے بھائی ایسے یار ملتے 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 رہ گیا اتتو سا یہ دونوں جس حساب سے سے پاس سے نکلے یا تو ایک دوسری کو پپی لے لیتے یا تو لڑ لیتے پوشتوں کرتے یار مطلب گوٹی بھائی بیٹے ہوئے تھے تکاؤٹ میں اور پورا ماہول ایسا جم چکا تھا اور تم نے سبراین کی مائچ بنا دیا کچھ ملتے 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 ہیں ایسے تباہی بچا ہی ہے بھاندھرے بھائی یہ جو انرجی ٹرنک آپ پی رہ ہونا اس کا میک او نام بتا دو بھائی یہ اسی چیزیں ملتی کہا ہے ادھر اپنے نیتش رانہ بھائی نے ایپیل کے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس ایپیل میں میں چھے سو رنس بنا سکتا ہوں مجھ میں ہے وہ کیاپیبلیٹی نتیش بھائی دیکھو چھے سو رنسو آپ بنا لوگے پر اس کے لیے کم سے کم ہمیں دو سو میچز آرینج کرنا پڑیں گے جس کے لیے ہمیں جائشا بھائی کی جازت چاہیے ہوگی تو ویسے پپی ڈے تھا بھائی پہلے پریٹی زنٹا پھر شارک خان پھر ہمارے ہرشترانہ بھائی ایک اگر گاؤتی بھائی بھی کر دیتے نا اپنے تو بھائی آئی پیز ہو جاتا پھر شفل ہو جاتا یہ بھائی بھائی ہے یہ 20 لگ روپے کم نہیں ہے کیا ان کو بڑی پوڑی ہے کہ چکا اور ڈالیں گے 20 لگ اور مانگ لیں گے بھائی آرینج جو ہر سال آسٹریلین سامار سامار سانت سکیم کر جارے ہیں اس کو روکو پہلے تو ان کو تیجوری بر بر کے پیسہ دو اور یہی لوگ ورڈ کپ میں ہمارا دل توڑتے ہیں اور اپل میں یہ لوگ بالکل ایکسپوز نہیں ہوتے کوئی یہ نہیں بولتا ہو رہے میچل سٹارک نے بھائی کیا خطرنا کالنگ کری اور کری اور کر ڈالیے یہ سب ان کو ورلڈ کپ میں دکھانا رہتا ہے یہاں کی یہ ورکتا ہے ویسے یار میچل سٹارک کل سے لا پتا ہے نظر نہیں آرہا کسی کو لوگ بول رہے لاسٹ ٹائم بس گوٹی بھائی کے ساتھ دیکھا تھا اسے تب سے کائب ہے پیچارا جس حساب سے گوٹی بھائی نے اس کو ہر چھکا کھانے پر لک دیا ہے نا پینجرے پینجرے میں نے ڈال دیا اس کو ساتھ اٹھ دن کے لیے چار آور میں 53 رسٹ آئے چھپیس کروڑ کے پلیئر نے یہ کہیں ویجای مالیا کی بائیو گرافی تو پڑکی نہیں آیا کہ دیکھ بیٹا تس سے بڑا سکیم کروں گا میں لاسٹ کی چار آور میں سارچ کو چاہیے تھی 76 رن کا ویادیدی امید چھوڑ کے بیٹھ گئی تھی کہ بھائی سب 19 رن ریٹ ہے کیا ہی بنا ہے اتنے میں کلاسے بھائی نے سوچا امید دے کے اس کو رولاتا ہوں آج دنیا بھر کے چھکے مہارے بھائی نے اور آلماسٹ میچ جیتا ہی دیا تھا پر لاسٹ میں جب کاویا دیدی اچھلنے لگی کہ اب کام جیت گئے اس نے بولا آب آؤٹ ہو جاتا ہوں زندگی کی پرواہ ہو جانا کسا مارنے کا مزا اسی کھاتا ہے کلاسے ہن تھا بھائی ہے مزاک سٹ کے بھائی جو ویننگز کھیلیے کلاسے ہنے میرا تو فیوریٹ پیئر بن گیا اور تی ٹوینٹ کا بیسٹ بیٹسمن دکھرا بھی تو اگر یہ بھائی چنز پاور پلے میں آجائے نا بھائی سا بولروں کا بھوت بنا دے گا مار مار کے سب بھائی سب کھلنا بھی آتا ہے 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 سامنے بھی مار لیتا ہے پیچھے بھی مار لیتا ہے جرسی نمبر 45 تو بھائی لیجنڈ سی پہنتے ہیں توفانی لوڈ ہی سکو اپورٹ کر پاتے ہیں ویسے یار توفان سے آد آیا ہم لوگوں نے بھی کل توفانی پروفٹ کمایا تھا اور اکتم ہی سمپل پریدکشن کر کے کوئی بھی گیس کر لیتا مرگوں نے پریدک کیا تھا کہ دونوں ٹیم ہیں 150-150 سکور کرے گی اور پروفٹ تو دے گی سکتے ہو بھائی سٹیک پر اسی لئے بولتا ہوں رجسٹر کر لو ون کرنا کافی ازی ہے سٹیک کے بھائی دیلی پریدکشن آتے رہتے ہیں ٹیلی گرام پہ تو دو چیزیں کر لو ایک ٹیلی گرام جوئن کر لو اور اس ٹیک کا لنک میں نے کمنٹ فریکشن میں دیا وہاں سے جا کے رجسٹر کر لو اور دیپاوزٹ کر کے رکھیں جسے ہاں پہ کل راہل بھائی کا آ رہا ہے کہ 28 سے زیادہ رن ماریں گے یا کم تو تمہیں یہاں پہ پریدک کر گیا ون کر سکتے ہیں لنک پرین کمنٹ پہ جلدی سے آ کے رجسٹر کر لو اور دروم پہ دبائے ہیں کافیا مران ریاکشن آفتر 19.1 اور 19.5 بالز ان ٹوناٹ سی چھے طوش ہے جسے نہ بھائی آتے دیگے سکریپت اے سی لکھو کی پیٹ کمیلز کو بھی اس کی اکات دکھا دو جشا بھائی سلیوٹ امیدو مدلاو ابھیل سٹار تی نہیں اور اپ نے کان شروع کر دیا آندرے رسل کہ کی کیا دکاوت اور جنویلی مے تکٹے تشار پاندے دیٹھر پاندے سوچو تم تشار دیش پانڈے برسز آندرے رسل ایم بار تو بولتے گا بھائی ایک کام کرو یار کوئی اور میری جگہ کھڑے ہو جاؤ ایسے کر کے بیفور 2 منٹس لیٹر رولا دیا بیچاری کو کبھی کبھی تو لگتا ہے کعویا مرن ساؤتھ افریقا تی ٹوینٹی لیگ کے لیے بانی ہے بھائی ان کے دو سیزن ہوئے دونوں جیت گئے اور یہاں پر رونا آجاتا ہے جیت نہیں پاتے ایسے کروڑ پانی میں گئے چھپاہ زرہ ہم بھی تو دیکھے ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا بھائی اس کی نکس میں کچھ جیادہ بیٹر لگی تم کچھ بھی بولو کلاسین کی ہوتی تگڑا کھیلتا ہے آٹ چھکے مارے بھائی کو چوکے مارنا تو آتی ہی نہیں ہے بھروسہ کرو ایک پیل فینس ہم بلکل بھی ورڈ کپ کی پریپریشن کے لیے نہیں آیا ہیں ان دونوں مرام خوروں کا بجلد ہے ..! دار کا محول ہے 26 رنز from 24.75 بھونٹ بھونٹ جاتا جاتا گم گ vic میں ہاتھ میلانان جاتا کیا humans بالکل ان کی ک تو کسی پیتی 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 پیتک بิدن برون لن بنائے رنس یہ دونوں کی کانورزیشن میں بتاتا ہوں بھائی بسی سیار کی کانورزیشن کچھ ایسی چل رہی ہے آج کل سیار سیار تُو رن بنا دے تو ہم تے کونٹریکت دے دیں ایرے تم کونٹریکت دے دو تو میں رن بنا لوں بھائی پہلے رن تو بنا کونٹریکت کے لیے پہلے کونٹریکت تو دو یا رن بنانے کے لیے اس یہی سب چلتا جا رہا ہے دو تین مہینے سے کونٹریکت کمپلیٹiths 4h court bhoor 15th hour بھائی دوسرے دیکھا رسیل ہے ب suburbs کر سیاری پر v Gym بلکل ریکس نہیں لنے دے رسیل فار ویس ڈی رسیل in gears دولت کا چکر بابو بھائیہ بہی دولت کا رسیل ساریس بولر بھوٹ ماررو بعد کلاسین نے بھی ایسے کر کے دیکھا ان کے بولرز اس حép کی رہی سیار رسیل ایک درب اور ایک درب رسل یار اس نے ایک بات بولوں مانتا ہوں رسل نے بہت مارا لیکن دل دیتا کلاس انواق کی اس نے ایسے ٹائم پر کھیلا ایسے ٹائم پر اس نے کھیلا یار انیس سکور ایک آور میں بنانا یار جگر گردے کا کام ہوتا ہے اور آلموسٹ چھے بالوں پہ جب تیرہ چاہیے تھے پہلے بال پہ چھکا ہوا رہا پانچ پہ ساتھ کوئی بھی کہتا ہے بن جاتا لیکن ادھر رڑنا اس نے بتایا دو وکٹے لیلنگ اور سنگل اور آخری بار پہ پانچ سکور چاہیے تھے چوکت لگا نا چکا لگا اور وہ جید گیا میں نے کل کا جو میچ دیکھا نا میرے لیے بہت یادگار میچے کر لیا مزہ آیا اس کو دیکھ کر اس کو کہتے ہوتا میچ ہوئی واقعی واقعی ون سائیڈ نہیں تھا اس میں کوئی بھی ایک سائیڈ پہ ایک ٹائر پہ تھا لیکن جب ایک ٹائر پہ آئی نا تو کوئی بھی جید سکتا کوئی بھی ایسی تو دنیا کی بیس لیگ نہیں بولتے نا آپ سے سامنے ہیں سب صحیح بولا ہے آپ کو جیسے دیکھنا اپنے رہ کارن سیکشن میں آپ کو بہت سے ایک آی رہت ہی رہا ہے